موسیقی یہ پرادی کیوں ہو رہی ہے موسیقی یہ پرادی کیوں ہو رہی ہے موسیقی یہ پرادی کیوں ہو رہی ہے موسیقی 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 شکریہ موسیقی 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 مائی یوٹیوب چینل مائی نیم از نور ویڈس اس وقت میں موجود ہوں نیلا سند نیلا سند کے پاس ایک ڈیو پوائنٹ ہے اور میرے انچے وہاں پہ دیکھیں وہ ایک افشار آ رہی ہے دو اسٹیپ میں آ رہی ہے اور دوسرا اسٹیپ اس کے نیچے آ رہا ہے وہاں پہ کافی سارے لوگ ہیں پانی میں انجوائے بھی کر رہے ہیں تو ویڈس آج کی جو میری ٹوریس ڈیسنیشن ہے وہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ویڈس آج کی جو میری ٹوریسنیشن ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے میں آپ کو آج لے کے جا رہا ہوں سانگڑی ہیل ٹاپ کی طرف تو ویڈس ستای تیوڈ ویڈنی ویڈنی اور انجوائے دے جرنی ویڈنی ویڈس تھی کوئی پانی میں ڈوب رہا تھا کوئی خاتون ہے اور لڑکوں نے نے سیو کیا ہے اور آئی ٹنگ ان کی فیملی نہیں سو ویڈس لہترار سے ہم نے اپنا سفہ شروع کیا ہوئے اور لہترار بزار سے ہی یہاں پہ سڑک نکلے گی لیفٹ پہ روڈ مرکو جو سانگڑی ہیل ٹاپ کی طرف جاتی ہے تو اسی روڈ پہ ابھی ہم یہاں آگے سے لیفٹ ہو جائیں گے اور پھر کنٹینیو کریں گے یہ سڑک لیفٹ پہ موڑی ہے یہاں سے اور یہ بورڈ لگا ہوا ہے بی آگا اور کمکوٹ آگے اسی روڈ پہ آئیں گے تو ویڈس آئیے میں آپ کو پہلے دکھاتا چلوں کہ اس کا جو روڈ میپ ہے جو ایکچول جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اچیٹ سے وہاں سے لے کے اور سانگڑی ہیل ٹاپ تک جو کمپلیٹ روڈ میپ ہے اور بیچ میں جو جو ایریاز آتے ہیں ان کی ڈیٹیل کو میں آپ کو گوگل میپ پہ دکھاتا ہوں اور تاکہ آپ کو ایک دفعہ کلیرلی سمجھ آجائے کہ راستہ کہاں سے جاتا ہے سو ویئر سے ہے ہیر اسی روڈ میپ ہم نے اچیٹ سے شروع کیا اور پھر یہاں سے کھناپل والی سائٹ پہ گئے کھناپل سے پھر ہم نے ترامڑی چوک گئے اور ترامڑی چوک سے پھر تھنڈا پانی، تھنڈا پانی سے پھر نیلور اور نیلور سے چرا چرا سے پھر موری سعیدہ اور پھر لہترار آ جاتا ہے لہترار سے پھر ہم یہ ٹوریزم ہائیوے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے پار لیفٹ ہو جاتے ہیں اور آگے فیفٹین کلومیٹر ہے بیاغہ پہلے کمکورٹ آتا ہے پھر بیاغہ آتا ہے بیاغہ سے پھر ایک چھوٹی سی ڈیویجن ہے اور دو تین کلومیٹر کے بعد سنگسری کا بورڈ لگا ہوا آ جاتا ہے بہت خوبصورت سے لینڈسکیپ شروع ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ لیفٹ پہ کوئی واٹر سٹریم چل رہی ہے اور سامنے ایک بریج بھی نظر آ رہا ہے جس پہ سے ہم نے کروس کرنا ہے لیفٹ پہ بہت خوبصورت سا یہ چھوٹا سا پانی کا سپارٹ ہے یہاں پہ بھی پکنک کی جا سکتی ہے لیکن کیونکہ ہم آگے جا رہے ہیں ہماری ڈیسنیشن آگے تو ویئرز کنٹینیو کرتے ہیں بریج بھی بہت زبردست سا بنا ہوا ہے پرانا بنا ہوا ہے لیکن ویئرز امیزنگ بیوری کوٹلی ستیاں آگے دیکھتے ہیں اور کتنے خوبصورت نظاریں آنے والے موسیقی 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 دیکھیں جو وہ جھروپوں سے رچھیں جانی کیا سوچیں وہ دل میں موسیقی کہنا سکے جو دل میں ہے میرا یہ دل جانتا ہے ایسے کہہ دوں میں تو ہی ہے میرا پیار موسیقی 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 کرویا موسیقی 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 دور دور کے پہاڑ بھی اب نظر آنے شدور ہوگئے ہیں Well ویئرز what a delightful road this is بہت ہی خوبصورت ریج کے ساتھ ساتھ ہم پہاڑ کے ساتھ چل رہے ہیں اور نیچے گھنا جنگل ہے اور سڑک کے ساتھ بھی درک لگے میں اور کافی اونچے اونچے اب ہائٹی ٹریز ہوگئے اور اس کی وجہ سے سڑک بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور ویئرز یہاں کی رائٹ کا ایک الگی مزہ ہے that's why I love to explore these areas کے mesmerizing beauty ہوتی ہے اس علاقے کی just mind blowing ویوز آٹم کے کلرز دیکھیں کس قدر پرومیننٹ ہیں یہاں پہ تقریباً سارا کچھ جو ہے وہ یلو میں کنورٹ ہو گیا لیکن درست جو ہیں اور ان کی برانچز ابھی بھی جو ہے وہ گرین ہیں تو اس کی وجہ سے یلو اور گرین دو زبردست کلر کے شیڈز آ رہے ہیں دیکھ پر آجی کیوں ہو رہی ہے 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 دیکھ پر ویگہ پیرز یہ آگیا ہے کمکورٹ کا ویلیج اور بہت ہی خوبصورت ویلیج لگ رہا ہے چھوٹا سا ہے گھر بہت پرانے سے بنے ہوئے لیکن یہ کہ جتنی صفائی سترائی دونوں طرف ہے اور جس طرح کے کلرز ہیں دونوں طرف بہت ہی خوبصورت قسم کا ویلیج لگ رہا ہے بہت سکون سا علاقہ بھی لگ رہا ہے تو ویرز آئی ٹھنک کہ اب ہم سانگری سے زیادہ دور نہیں ہیں می بھی جسٹ فیو گلومیٹر ہو ویرز آئیر کمس انا در لیٹل ویلیج اور ریلیٹیب لی چھوٹے گھر ہیں اس میں اور اس طرح کے خوبصورت گھر نہیں بنے ہوئے جتنا ہے جیسے کہ پچھلے ویلیج میں تھے کمکورٹ میں دیکھنے کہ یہ سانگری ہے ویلیج یہاں پہ بورٹ بھی سانگری کا لگاو ہے لیکن آگے جانا ہے کیونکہ ہم نے سانگری ویلیج نہیں جانا ہم نے ہیل ٹاپ جانا ہے تو ہیل ٹاپ آبیسلی اس سے آگے ہوگا تو یہ ویلیج ابھی ویرز کروس کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ اور کتنا ابھی ڈسٹنس رائے گئے ویرز اس اتنے خوبصورت علاقے میں ایک چیز میں نے بہت انفارچنٹ دیکھی ہے جگہ جگہ درگ کٹے ہوئے اور درگ کٹ کے یہاں یہ دیکھئے سڑک کی سائٹ پہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو یہ ریگلر فیچر کہ یہاں پہ لوگ درگتوں کو کٹ رہے ہیں اور ویرز یہاں پہ ایڈمیسٹریشن کا کوئی یہ دیکھئے دونوں طرف درگ کٹے ہوئے تھے اور یہ اس میں شاید لوڈ کر کے لے جائیں گے یہ دیکھیں کتنا ساری انہوں نے لکھنیاں کٹی ہیں ویرز یہاں پہ ایڈمیسٹریشن کی کوئی ایکسیس نہیں ہے یا کوئی یہاں پہ آتا نہیں ہے جو ان کو چیک کریں مجھے بہت سی جگہوں پہ الیکٹرانک جو آ رہے ہوتے ہیں وہ چلتے ہوئے سنائی دیئے تو اس علاقے کی خوبصورتی کو کوئی اگر بچا لے تو ایڈ بوڈ بی ایڈ مریکل کہ جس طرح یہ درگ کٹ رہے ہیں تو یہ علاقہ تھوڑے عرصے میں تو بلکل بیران ہو جائے گا کیونکہ درگ تیس کی خوبصورتی ہیں بیرز ڈائیویزن اب نظر آنا شروع ہوگی ہے سامنے بوڈ لگے ہوئے تو آئی تنک کہ ہم اب سانگری پہنچ گئے ہیں سانگری ہیل ٹاپ کے قریب اور یہ سامنے بوڈ لگا ہوا ہے کہ لیفٹ پہ جو سڑک جاری ہے وہ بھیاگا گاؤں کی طرف جاری ہے اور یہ سیدھا جو جاری ہے وہ بوجھ تک جائے گی تو ہم نے سیدھی والی سڑک پہ جانا ہے کیونکہ سانگری ہیل ٹاپ یہ لکھا ہوا ہے سانگری ہیل ٹاپ اسی روڈ پہ آتا ہے تو بیرز کنٹینیو کرتے ہیں سانگری ہیل ٹاپ کی طرف میرے خیالے اب بلکل قریب پہنچ گیاں ہم جس لکھ اٹھا مائن بلوئنگ بیوڈی اف دیس ایریا دیس ایس آور اف دو وڈ بیرز آن فورچنٹلی پھر یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ لیفت رائٹ پہ دیکھیں کہ درکھ کٹے ہوئے اور اس علاقے کی جو انڈسکرائبی بیوٹی ہے اس کے لیے یہ کٹے ہوئے درکھ جو ہیں یہ ایٹس اکرس فور دیس ایریا بیویرز دیکھیں جنگل کتنا لش کرین اور ڈاک ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ اور بیویرز لیٹ می تیل یو آئی کن سمیل ایٹس ویری نیر ناو میں بھی کسی یہ بیویرز دیکھیں بورڈ نظر آگیا ہے سانگری ہیل ٹاپ کا اور یہی کچھا راستہ ہے جو سانگری ہیل ٹاپ کی طرف اوپر جاتا ہے تو اب یہاں سے ویرز رائٹ موٹتے ہیں اور بہت ہی گدھی سڑک ہے اور یہ بہت زیادہ پتھر رہے ہیں اور بہت مشکل سے یہاں پہ ویرز رائٹ ہو رہی ہے پتھر بہت بڑے بڑے ہیں اس کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی اوپر چڑھانے میں اور بائیک سکٹ ہو رہا ہے بری طرح سے اور ایم لگ بھی رہا ہے بائیک جو شاکس ہیں وہ زور زور سے نیچے لگ رہے ہیں لیکن میں نے اگر فلو توڑ دیا تو پھر یہ یہاں سے مشکل ہو جائے گی تو ایک ہی فلو میں بھی یہاں پہ اوپر یہاں تک جا سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اوپر یہاں اوپر چڑھانے میں تو ہی ہے میرا پیار اے پراری کیوں ہو رہی ہے سو بیرز سانگڑی ہیلٹاوپ کی طرف ٹریکنگ شروع کر دیا ہے ہیلٹاوپ کا راستہ ان فیک مجھے نہیں پتا لیکن اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں جو راستہ نظر آتے جائے گا اوپر جاتے جائیں گے آئی ٹھنگ وہ اس جگہ ہے ہیلٹاوپ اس جگہ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کتنی دیر میں ہیلٹاوپ تک پہنچتے ہیں بائیک میں نے وہاں پیچھے ایک پلین سی جگہ تھی وہاں پہ کھڑی کر دی تھی اور اب ٹریکنگ کر رہا ہوں تو ویرز میں سانگڑی ہیلٹاوپ پہنچ گیا ہوں بہت خوبصورت جگہ ہے اور گھنا جنگل ہے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے اور سام میں دور دور کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور کافی تف سی ٹریکنگ تھی تھوڑی سی ٹریکنگ تھی لیکن بہت تف سی تو وہ کر کے میں اب ہیلٹاوپ پہ پہنچ گیا ہوں تو ویرز تھوڑی دیر یہاں پہ انجوائے کرتا ہوں اور پھر نکلتے ہیں اپنی نیکس ڈیسنیشن کی طرف سو ویرز میں آیا وہا تھا سانگڑی ہیلٹاوپ پہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور اس کے ٹاپ پہ اگرچہ موسم کیوں کہ تھوڑا سا دھنڈا تھا تو ٹاپ پہ جو ہے ایک تو روشنی بھی نہیں تھی اس طرح کی اور دوسرا کچھ بھی اتنا نظر نہیں آرہا تھا دور دور سے تو لیکن یہ کہ جگہ بہت خوبصورت ہے اور گھنا جنگل ہے تو ویرز یہاں پہ انجوائے کر رہا ہوں اور اس کے بعد آگے نکلوں گا اور اپنی نیکس ڈیسنیشن کی طرف جاؤں گا موسیقی 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 موسیقی